پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بس سارا دین خوشی سے جھومتی ہوں عزدی میں ایک بات ہی پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کیچہ اٹھالے یا آپ کی بچوں پہ اور آپ کے عیب جو ہی کرے یہی یوں کرے خاندان میں اور سب جگہ بھائی بہن ایبن کے تو کیا اس کے بدلے میں ہم ان کو ان کے عیب دھورا سکتے ہیں کہ تم بھی یہ تھے تمہارے بچے یہ پلانا یہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو یہ گناہ ہے یا آپ اس کے لئے کیا بتائیں گے اور دوسرا ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ میرے امی ابو میں فجر کی نماز پڑھ کے سوئی جب بھی میں پریشان ہوتی تو وہ آتے ہیں خواب میں تو امی مجھے چھ ساتھ چمچ ہیں وہ دی رہی ہیں وہ چمچ اتنے چمکیلیں ہیں وہ میں لیتی ہوں وہ مجھے دی رہی تین چار ہیں تو میں لیتی اور دوسرے چمچ وہ ابھی دے نہیں پائیں تو وہ زمین پہ گرے تو وہ ان میں سے تین چار ٹوٹے ہوئے تھے بس یہ دیکھا اور میری اکتم سے آنکھ کھل گئے یہ میں نے نو دس کی درمیان بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ جو ہیسٹن سے کال کر رہی ہیں ہماری بہن بھی بنی ہوئی ہیں اور ہماری مرید بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہماری دعاوں میں آپ کو شامل رکھے اور آپ کی دعایں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اگر آپ کی ایپ جو ہی کرتا ہے خاندان کے اندر آپ کو رسوہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اب ہم بھی اگر ان کو ان کی ایپ جو ہی کریں ان کو رسوہ کریں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ نے اس طرح کا تقابل کیا ہے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اجازت دی ہے کہ آپ پر جتنی کسی زیادتی کی ہے آپ اس زیادتی کا جواب اتنا دے سکتے ہیں لیکن اولے والا میں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی ایپ جو ہی کر رہا ہے کوئی برائی کر رہا ہے تو انسان سچے دل سے یہ غور کرے کہ واقعی مجھ میں یہ برائی ایپ ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے بلکہ اس بندوں کا اپنا دشمن کو محسن سمجھے کہ یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ عیب اور برائی ہے اور تم نے جو ہے اپنی تنقید اور غصے اور عداوت میں گوئے کہ مجھے جو ہے اس پر انفارم کر دیا مجھے اس کی اصلاح کا موقع مل گیا تاکہ میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر نقص سے پاک ہو کر پیش ہوں تو ایک اعتبار سے گوئے کہ وہ آپ کا محسن ہی ہے جس نے آپ کو اطلاع دے دی ہے کہ آپ میں یہ عیب ہے لیکن اگر ایسا عیب آپ کی تو منصوب کرتا ہے جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو گوئے کہ تعمت اور بہتان لگا رہا ہے تو اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے سپورت کر دیں کہ فَسِيَكْفِكُمُ اللَّهُ وَاُسْسَمِيُ الْعَلِيمُ یا اللہ میں اس شخص کو تیرے سپورت کرتا ہوں آپ اپنی جو قدرت اور جلال کے مطابق جو ہے اس سے بدلہ لے لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہوتا سبر نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ جواب ہی دینا ہے تو پھر یہ کہ جس طرح اس نے آپ کی عیب جو کی برائی کی آپ بھی اس کے مقابلے مگر ایسی بات کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اپنے دفاع میں ایسا کر رہے ہیں اور دفاع کے اندر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اسی ہوگا کہ زیادہ زیادہ وہ آپ کی بات سن کے اپنے شرق سے باز آ جائے گا اور ایندہ آپ مزید آپ کو یہ وہ کسی قسم کے شرق میں مقتلع ہونے کا منصوب نہیں کرے گا